نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ تھندل میں دیکھ چکے ہیں موائل جو چوری ہو رہا ہے اس کے سمجھ میں کیا اس طرح سے موائل چوری بڑھتے جائے گا سرکاریں کچھ نہیں کر رہی ہے آویدن لے کے اگر جاتے ہیں تو آویدن بھی اگر کسی کا موائل ہاں سے چھین لیا ہے چورا لیا ہے تو وہاں پہ یہ لکھائے جاتا ہے کہ موائل گھوم ہو گیا ہے چھوٹ گیا ہے کھو گیا ہے موائل جو چوری جتنا ہو رہا ہے دیس میں اس میں سے بہت سارا کمپلین ہی درج نہیں ہو پاتا ہے اور جو درج ہو رہا ہے اس کی بھی سنکھیا پورے دیس میں کریں تو ہجاروں نہیں لاکھوں میں ہو اور یہ سنکھیا دن و دن بڑھتے جا رہا ہے کیا سرکار روکنا نہیں چاہتی ہے یا روکنے میں سرکچم نہیں ہے کیا کمپنیاں چوری ہونے سے بچانا چاہتی ہے یا وہ چاہتی ہے کسی طرح سے موائل چوری ہوتے رہے اور ہمارا مال دکھتا رہے کیا ہے ٹیکنیکل روپ سے کیا کیا باتیں ہیں ہم بات کریں گے بھارہ سرکار کی سی ای آئی آر پورٹل جو ہے اس کے بارے میں بھی کہ وہ کیا ہے کیا اس کا یہ فیچر ہے کیسے کام کرتا ہے کرتا بھی ہے کی نہیں کرتا ہے اور کیسے موائل کو ہم چوری ہونے سے بچائیں گے اگر کھو گیا ہے تو کیسے ریکاور کریں گے کیا کیا سمبھاونائیں ہیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے بات کریں گے اس پر اور آپ اپنا جو بھی کومنٹ ہوگا انت میں جرور لکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کریں موائل کی شروعات سب سے پہلے ہوئی ایک تی جولائی 1995 کلکتہ سے جہاں پچھے منگال کے مکھ منتری جوتی واسو جو اسمہ تھے وہ نئے دلی میں کومنیکیسن منسٹر سکھرام جی کو پہلی بار کال کیا دلی تو آپ کہا سکتے ہیں کہ کلکتہ اور دلی کے بیچ پہلی موائل سرویس انڈیا میں شروع ہی اور کہا جاتا ہے کہ نوکیا کا سیٹ یوز کیا گیا تھا بلیک انڈ وائٹ سیٹ تھا جس میں انٹینہ لگا ہوا تھا 21-10 موڈل تھا اس کا بی کے موڈی انڈیا کے اور ٹیلیشٹرہ کمپنی اسٹریلیا کے یہ دونوں کا جوائنٹ وینچر تھا جس کے مادیام سے یہ کال پورا کیا گیا تھا نیٹ میں اگر سرچ کرنے جائیں بہت جنکاری نہیں ملا جو بھی جنکاری ملتا ہے وہ 2004 سے ریلائنس کا جو ہے کمپنی انیل دھیرو بھائی امبانی آرکوم وہاں سے ملتا ہے نیٹ پہ جبکہ میں خود ایوزر رہا دسمبر 1999 میں میں نے پہلی موائل لیا تھا میٹرولا کا سیٹ جوکہ اچھا لنبا تھا اور انٹینہ اتنا بڑا لگا ہوا تھا بھاری سیٹ تھا اور اس سمائے اس کی قیمت چھاریس سو لگ بھگ اس سمائے اس کا قیمت تھا اور ایک ہزار روپے کا الگ سے سیم ریلائنس کا دیا گیا تھا ریلائنس اوکسیجن چھپنسو گاس پاس میں دونوں چیز ہوئا تھا اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن آپ انداز کیجئے کہ اس سمائے تقریباً چار ہزار سے چار ہزار روپے بھاری سونا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ایک بھاری کا کیا پرائز ہے اور وہ اوکسیجن جو سیم تھا تو آج ہم لوگ چھوٹا چھوٹا نینو سیم تک آ گیا ہے بھی جو سیم جتنا چھوڑا پتہ رہا ہے نا اتنا پتہ پورا ہی سیٹ میں لگتا تھا چھوٹا سا انٹی نا سبھی سیٹ میں ہوتا تھا بلیک انڈ وائٹ وہ سیٹ میں نے ایوچ کیا اچھی مہینوں بعد اگر کہیں تو ریلائنس کا ہی سمارٹ سروی شروع ہوگا اس میں سے اس نمبر کو بھی سمارٹ کیا گیا اور نئے جو سیم شروع ہوا بکری وہ سارا سمارٹ شروع ہوا کیونکہ اوکسیجن میں یہ تھا کہ جب آپ پتہ سے سیم کھرتے ہیں تو پتہ سرکل کا جو بھی ٹاور ہے اس سے انکمنگ اور ٹوئنگ کھول کر سکتے تھے لیکن جیسے ہی پتہ کے باہر حاجیپور یا بیہار شریف چلے جاتے تھے اس کنڈیشن میں انکمنگ اور ٹوئنگ دونوں میں نہیں کر سکتے تھے لیکن جب وہ سمارٹ کیا گیا تو اس میں ایڈ کیا گیا کہ ایک سرکل جیسے بیہار اور جھارکن دونوں کمبائن تھا اس پوری ایک سرکل میں آٹوگوئنگ کال جو کیجئے گا اس کا ایک ہی چارج لے گئے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پانچ روپیہ ستر پیسہ پرتی تھٹی سیکنڈ آٹوگوئنگ کال کا تھا اور پانچ روپیہ چالیس پیسہ پرتی مینٹ انکمنگ کال کا تھا اور ایک سو سی ریچارج جب کرتے تھے تو اس سمجھ سکتے ہیں کہ ستر روپیہ سو میں آتا تھا اس میں سے پانچ روپیہ ستر پیسہ پرتی سیکنڈ تو کتنا مہنگا کال اس سمجھ ہوا کرتا تھا 26 جنوری 2001 کو دوسرا کمپنی بیہار میں لانچ کیا اور وہ تھا بھارس انچار نگم لیمٹیڈ کا کومیرسیل سروی شروع کیا گیا حاجی پور سے اس سمجھ سورگے رام بلاس پاسوان جی منتری تھے تو انہی کی لوگ سوا چھتر سے اس کی شروعات دیس میں پورے دیس میں پہلی وار بیہارس انچار کے سرویس کی شروعات کی گئی اس کے بعد دیس کے انچار میں بیہارس انچار سروع ہوا اور جہاں ریلائنس کی بات کریں تو ریلائنس میں 98350 کومن نمبر تھا ہے پورے بیہار جھارکھنڈ میں سبھی جو سیم بکے تھے سم میں 98350 اس کے بعد کا پانچ ڈیجٹ ہوتا تھا تو وہ نمبر پانچ ہی یاد رکھنا ہوتا تھا دوہجار پانچ میں آیا دیسمبر 2005 میں ائر ٹیل پر دوہجار چھے میں ائر سیل دوہجار آٹھ میں آیا بوڑا فون آئیڈیا اور دوہجار نو میں آیا ٹاٹا ٹوکومو ایم ٹی ایس اور یونینور دوہجار نو میں ہی آیا ایس ٹیل یہ ساری کمپنیاں سرویس پروائیڈر سرویس لے کے جس میں دو سرویس تھا ایک سی ڈی ای میں اور ایک جی ایس ایم جو سروعاتی کا تھا وہ جی ایس ایم کا تھا بعد میں آ گیا سی ڈی ای میں ایکچولی میں سروع میں جو جی ایس ایم تھا اس میں کال فلیکٹویشن بہت جادہ تھا بار بار کال بات کرتے کرتے کر جا رہا تھا تو کہنے کہ اس کی سولیوشن کے لیے آیا پلس نیٹ بھی بہت بہت سلو تھا سی ڈی ای میں سرویس سی ڈی ای میں کال ڈروپنگ کی سمسیت کم ہو گیا انٹر نیٹ اس سمائے جو تھا اس میں سپیڈ میں اس کا صدار آیا لیکن سی ڈی ای میں یہ دکت تھی کہ سی ڈی ای میں سرویس پرووائیڈر لوگ سیٹ ہوتا تھا اگر ٹاٹا کا ہے تو وہ ٹاٹا کا سیم ہی اس میں آئے گا اگر ایم ٹی ایس کا سیٹ لیے ہیں تو صرف ایم ٹی ایس سے کا ہی سیم اس میں آئے گا ایس ٹی ایل کا کہنے کا مطلب ہے وہ جس کمپنی کا ہینڈ سیٹ ہوتا تھا لوگ ہوتا تھا اسی کا سیم اس میں کام کرتا تھا دوسرا نہیں کرتا تھا تو آپ سرویس پرووائیڈر چینج نہیں کر سکتے تھے سیم چینج کیجئے گا تو کام نہیں کرے گا جبکہ جی ایس ایم میں تھا جس کا سیم ڈالیے اسی کا سرویس آپ کے پاس چینج ہو گیا تو اس وجہ سے جن کو جی ایس ایم میں تھا کام تھا ٹاکنگ ٹائم بہت جی ایم میں چونکہ اسے بھی لوگ چاہ رہے تھے کہ سرویس پرووائیڈر کے میرے پاس آئے اس طرح سے پردھا ہو گیا یہ ایک سے ایک ٹیکنولوجی آنے لگائے ہینڈ سیٹ کی بات کریں سروعات میں جو بلیک اینڈ وائٹ ہینڈ سیٹ تھا اس میں انٹینہ اتنا نکلا ہوا رہا تھا آنے والے سمیہ میں اس انٹینہ کو انویلڈ کر دیا گیا باہر نکلا ہوا نہیں تھا اس کے بعد اس کو سکرین کلر کر دیا گیا کہ ہیمرا اس میں ڈال دیا گیا کلکولیٹر موائل میں ایف ایم ریڈیو بہت سارے فیچر کے ساتھ آنے لگے نوکیا لے کے آئے نوکیا چھاٹ سو اور بھی اس کے کچھ موڈل آئے جو سیمبین سافٹ ویئر پر تھے اس سے پہلے جو سیٹ آ رہا تھے اس میں وہ فیچر جو کمپنی ہینڈ سیٹ کے ساتھ دیتا تھا وہ ہی رہتا تھا باہر سے ہم لوگ کچھ نہیں اس میں ایڈ کر سکتے تھے لیکن جب سیمبین آیا تو اس میں ہم باہر سے سافٹ ویئر ایڈ کر سکتے تھے من پسند جو بھی سافٹ ویئر جو بھی چاہتے تھے اس کے حساب سے بنا ہوا تھا وہ ایڈ کر سکتے تھے جیسے ہم ابھی لوگ ہم دو گوگل ہیں انڈرویڈ میں کرتے ہیں تو وہ سیٹ بھی خوب چلا مارکٹ میں اس کے بعد آیا انڈرویڈ تائیوانی کمپنی ایچ ٹی سی انڈیا میں لے کے آیا انڈرویڈ فون اور وہ انڈرویڈ فون نے ایسا تحلکہ مچایا ایسا لوگوں کو بھایا کہ آج تک چل رہا ہے صرف سمیل کے ساتھ اس کا ورسن بدلتا ہے گیا اور آج بھی لوگ انڈرویڈ کو استعمال کر رہے ہیں ساتھ ہی آیا ایپل جو آئی فون ہے وہ اتنے چنجے جا گئے موائل کے چھتر میں انہیں سو سنتانوے میں ٹرائی کے اس تھاپنا ہوئی سرکار نے ٹرائی کے گھٹن کیا کہا گیا کہ یہ کسٹمر کے ہیتوں کی رچھا کرے گی اور کمپنیوں کے ساتھ کلیوریٹ کر کے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کمپنی کے فائدے میں بھی اور کسٹمر کے فائدے میں اس کے بعد دو ہزار تین میں انکومنگ کال فری کر دیا گیا اسے پہلے انکومنگ پہ بھی جو پیسہ کٹ رہا تھا وہ دو ہزار تین میں آکے اس کو ٹرائی نے نیم بنا کے اس کو ختم کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار چار میں دیس میں لینڈ لینڈ کے مقابلے موائل کی سنکھیا زیادہ ہو گیا سبھی لوگ موائل ہی یوز کرنے لگے لینڈ لینڈ چھوڑ کے یا لینڈ لینڈ جس کے پاس تھا لیکن آگلے بار جو بھی لے رہے تھے جہاں تر موائل لے رہے تھے کاران تھا کہ انکومنگ پہ پیسہ لگنا نہیں تھا ایک بار خرید لی ہے انکومنگ شریع ہو گیا اس کو جرورت ہوگا وہ اٹوائنگ کرے گا دو ہزار آٹھ میں تھیری جی آ گیا اب تھیری جی آنے کے بعد نیٹ کا سپیڈ بہت بڑھیا ہو گیا جو نیٹ کی پروگرم سے جوج رہے تھے وہ نیٹ کے سرویس سے بڑھیا ہو گیا نیٹ سپیڈ ہو گیا یوٹیوب اور ترہ ترہ کے جو ویڈیو کنٹینٹ تھے آوڈیو کنٹینٹ تھے آن لائن سننے کو ملے لے دو ہزار اگارہ میں پھر ایم این پی ہوا موائل نمبر پروٹیلیٹی سرویس اس سے پور بھی ہو رہا تھا کہ اگر آپ کو ایئر ٹیل کا سیم ہے تو آپ کو ایئر ٹیل ہی سرویس پرووائیڈر کے پاس رہنا ہے نہ کہ آپ ریلائنس میں جا سکتے ہیں اور نہ ریلائنس والا ایئر ٹیل میں یعنی کی سرویس پرووائیڈر چینج کرنے کی سویدہ اس سمیہ نہیں تھا چونکہ اگر اس میں جاتے تو پھر نمبر ہی بدل کے جانا ہوتا تھا ایم ایل پی جو آیا تو بینہ نمبر بطلے ہوئے کسی بھی سرویس پرووائیڈر کے پاس آپ جا سکتے تھے 2012 میں پھر آیا 4G جہاں مکیس امبانی کے کمپنی 4G لے کے آیا 2012 میں سروات ریلائنس کا ہوا دھیرو بھائی امبانی ساہیو کی کمپنی اس کے بعد 2004 میں ریلائنس کومنیکیشن کر لو دنیا مٹھی میں CDMA GSM دونوں سرویس تھا اس میں جن کے ہیڈ انیل دھیرو بھائی امبانی تھے اور دوہجیار بارہ میں 4G لے کے آئے مکیس امبانی 2017 میں رومنگ چارج جو کٹ رہا تھا اس کو بند کر دیا گیا رومنگ چارج میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ مان لیا جائے کہ بیہار کے ہیں اور دلی اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد انکومنگ اور آٹگوئنگ دونوں پہ چارج کٹ رہا تھا وہ چارج ہے جو رومنگ میں ختم ہو گیا ایکسٹر چارج کٹ رہا تھا جیسے ہی اکٹوبر 2012 میں سے ان کی سروعات کر دیئے تب سے لے کے اب تک اتنے بدلاؤ ہوئے اتنے صدھار ہوئے چنجج ہوئے لیکن اتنے صدھار کے بعد بھی اگر کچھ نہیں صدھرا تو وہ تھا موائل چوری ہونا سب فیڈ میں صدھار ہوتے گیا لیکن موائل چوری میں صدھار ہونے کے بجائے موائل چوری بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے اس میں ابھی کمی نہیں آیا ہے اور طریقے زیادہ اگر ہو گیا ہیں پہلے تو چوری ہوتا تھا اب تو چینہ جوری ہوتا ہے چوری ہوتا ہے نہیں ڈھکائیتی ایک طرح سے چھین لیتا ہے جو اردتی جا پٹا مار کے لے کے چلا جاتا ہے آپ کے ہاں سے چھین کے بھاگ جا رہا ہے آپ کچھ نہیں کر پاتے پرساسن کچھ نہیں کرتی ایک طرف موائل میں بکھاس ہو رہا ہے دوسری طرف چوری میں بڑھوٹری ہوتے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں تھا نا ڈائلوگ جس سمیہ پہلی بار انڈیا میں موائل کی شروعات ہوئی تھی اسی سمیہ ٹیکنوجی سرکار کے پاس رہی ہوگی اس کو ٹریک کرنے کے مسیوج ہونے پر کیسے اس کو روکا جائے گا اور آج تک کتنا ہی امپلیمنٹ ہو پایا ہے اس سے اچھا تو وہ پرانا والا مول موائل ہی تھا بلیک انڈ وائٹ جو آتا تھا اس میں ایک سرویس بیچ میں دیا گیا تھا موائل ٹریکنگ کی اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو شیٹ جب کریتے تھے تو اس میں شروعاتی میں اپنا موائل نمبر اس میں سے ڈال کر اس میں سیو کر دیں ہونا ہوتا تھا لوک ہو جاتا تھا ایوز کیجئے اگر موائل کھو گیا کوئی دوسرا آدمی ڈالتا تھا تو اس کا سیم کا لوکیشن موائل نمبر سارا آٹومیٹک کی جو نمبر اس میں ڈالا گیا تھا اس پر میسیج چلا جاتا تھا اور اس طرح سے موائل ہم نے خود اپنا بھی ایک پایا ہے موائل میرا کھو گیا تھا اس طرح سے ڈالا ہوا تھا اور اس کا میسیج میرے پر آیا ہم نے کال کیا بات کر کے پھر میں نے موائل اس سے حاصل کیا اور بہت کم سمیہ میں ہو گیا تھا اس کے بعد آیا انڈروائیڈ انڈروائیڈ میں شروعات میں جب آیا لوگ کو نہیں پتا تھا اس کے ریسیٹ کے بارے میں شروع میں موائل جو لیا کچھ لوگ دھرایا لوگوں میں تھوڑا سا خوف ہو گیا کہ یہ موائل لوگ کے تر پکڑا جاؤ گیا پھر کچھ ٹیکنیکل ہے جو لوگ آ گئے آیا کہ اس میں ہارڈ ریسیٹ کے سب دھایا ہے موائل چوری ہو گئے لے گیا ریسیٹ کیجئے نہیں ہوتا فلیس کیجئے اور اس طرح سے موائل چوری جاری ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہیں ادھر جا کے ایک سرویس بھارہ سرکار نے شروع کی ایک پورٹل لانچ کر دیا کہ جائیے سرکاری سائٹ پہ دا کے ریسٹر کر دیجئے بس اب جائیے اگر آپ کا موائل چوری ہوا ہے کمپلین تھانے میں درج کیجئے اگر وہاں سے صاحب دیتے ہیں ریسی بھی تب جا کے آپ کو یہاں پہ آن لائن ہوگا نہیں تو آن لائن بھی نہیں کر سکتے آن لائن کیجئے بتایا جائے گا کہ جو موائل لیا ہے جیسے ہی سیم ڈالے گا اس کا سارا ڈیٹیلز لوکل پولیس میں چلا جائے گا ایک میسیج آپ کے پاس بھی آئے گا کہ آپ کا موائل یوز کیا گیا ہے کون یوز کیا انہیں آئے گا اور پرساسن اس موائل کو کھوج کے آپ کو باپس کر دے گی یہ دیا گیا ہے اب باقی آپ سب خود سمجھدار ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ پرساسن آپ کو موائل ڈھونڈ کے دے گا کی نہیں دے گا ہم نے کال کر کے پوچھا ان کو پتا بھی نہیں یہ اس کمپلین کے بارے میں جو ہم نے کیا ہے میرا موائل کب دیں گے کب میں نے کمپلین کیا اس کا سارا آپ کو سکرین سوٹ کے ساتھ بیڈیو پہ ابھی دکھائیں گے اور ابھی تک کیا اسٹیٹس اس میں پروگریس ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کیا اس کی حقیقت ہے میرا دونوں موائل کیا مل پائے گا یا نہیں ملے گا کی جیسے ہی آپ اس میں ریسٹریشن کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو ایک ریفرنس نمبر دیا جاتا ہے اس نمبر سے اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں مجھے کی بات یہ ہے جیسے ہی کوئی سیم لگاتا ہے ویسے ہی ایک میسیج جو ہم کسٹمر ہیں ان کے میرے پاس آ جاتا ہے ایک میسیج پرساسن کے پاس جاتا ہے اور ایک میسیج اس چور کے پاس بھی جاتا ہے یا جو موائل لیا ہے اس کے پاس جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کی آپ کا موائل ٹریک پر ہے تھانہ سے سمپرک کریں اب سمجھ سکتے ہیں اب وہ جب اس کے پاس جاتا ہے کہ تھانہ سے سمپرک کریں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ چوری یا تو موائل کو ڈسٹوائیڈ کر دیتا ہے یا باپس کر دیتا ہے یا تھانہ سے جا کے کسی کو بھیج کے ملتا ہے اور پیسے کی لیندن کر کے وہی پہ کہانی ختم کر دیتا ہے تو کیا اس کنڈیسن میں آپ کا موائل مل جائے گا نہیں ملے گا جیسے اس کو پتا ہوتا ہے کہ چوری کا موائل ہے میرا ریکارڈ تھانہ کے پاس چلا گیا ہے وہ نہ جا کے دوسرے سے سمپر کر کے اس میٹر کو لے دے کے کلیئر کر دیتا ہے اور یہ ہی بجا ہے کہ میکسیمم پھون نہیں ملتا ہے کچھ ہوگا کبھی کسی ریڈ میں دھرا گیا کوئی دوسرے بجا سے دھرا گیا ویسے موائل ہی ملتا ہے لیکن یہ سائٹ پر جا کے ہی ریشٹرائٹ کر کے ملے اچھا ہے اس میں اور دیا گیا ہے کہ ہینڈ سیٹ لوگ ہو جائے گا مطلب کی یوج نہیں کر سکتا ہے جب سیٹ لگائے گا سم اور موائل لوگ ہو جائے گا سیٹ سم نہیں کام کرے گا اس کا ریکارڈ تو چلا گیا لیکن آگے سے وہ آن لائن رہے گا نہیں جب آن لائن رہے گا نہیں تو لائب کوئی پکڑے گا نہیں ٹریک کر کے جب سیم نہیں کام کرے گا تو لگانے کے بعد ٹھیک ہے ریکارڈ گیا تھانہ سے اس کے پیچھے لوگ جاتے نہیں ہیں اور وہ اپنا موائل بند کر کے یا دیسٹرائٹ کر کے یا سائٹ لے لیتا ہے تو کیا ایسے میں موائل مل پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے موائل چور کو پتہ ہے کہ یہ موائل کی جہنکاری تھانہ میں گیا ہوا ہے اب وہ اس میٹر کو رفا سفا کرنے کا جوار میں لگ جاتا ہے لے دے کے وہیں مینیز ہو جاتا ہے آپ یہاں مالا فیڑتے رہیے آپ کا موائل ملنے سے رہا تو یہ سینٹرل جو ہے سرکار جو سی آئی آئی آر پورٹل کھول کے لوگوں کو جو مرک بنانے کا کام کر رہا ہے ہم تو اس کو مرک بنانا ہی کہیں گے کہ آپ وہاں درج کرا دیجئے ایک طرف اس کو میسیج ڈال دیجئے سیٹ لاغ کر دیجئے تو سیدھا سیدھی سی آئی آر پورٹل آپ کو موائل سے دوسرے کو کال نہ کرے یہ تو کر سکتا ہے لیکن موائل آپ کا ریکاور کر کے دے یا مل جائے اس سے تو کہیں جاہر نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب وہ سیٹ لے گا یو جی نہیں کرے گا تو اس کو لوگ ٹریک کہاں پہ کرے گا سیم لگائے گا یو ج نہیں ہوگا سیم نکال لے گا ڈیٹیل جائے گا تھانہ میں تھانہ سے جا کے مینیز ہو جائے گا لے دے کہ کہاں نہیں ختم آپ کا سیٹ ریوز نہیں ہوگا آپ کا تو چلا گیا کمپنی کا تو بکری بڑھے گا کھلونا اگر سمجھ کو اگر اس کو رکھے گا تو اس کا بکری بڑھے گا تو یہ ہو رہی ہے نہ کس سرکار ہے موائل پکڑ رہی ہے موائل لاغ کر رہا ہے کہ بھائی تم نے دیا ہے تب تمہارے پاس بھی برک نہیں کرے گا بھائیہ برک کرنا نہیں ہم کو تو میرا موائل دلا دو لیکن یہ کہیں نہ کہیں ایک پرساسن کو اور اوپری انکم کا جریعہ بنا دیا ہے بھائیہ جو میسیج پرساسن کے پاس جاتا ہے کیا وہ میسیج ہے جے ڈریکٹ ہم لوگ کو نہیں مل سکتا جب ہم اپنا جے کمپلین رسچید دکھا رہے ہیں جہاں سے کھر دے ہیں اس کا ریکارڈ دکھاتے ہیں سارا ڈیٹیلز اپنا دے رہے ہیں ادھار کارڈ دے رہے ہیں آپ کو تو ہم کیوں نہیں اس کی بارے میں جنکاریمی دیا جاتا ہے شروع میں نہ دیجئے کچھ دن کے بعد ہی دیجئے یا کوئی خاص نمبر تو دیا جائے جہاں سے سمپر کر کے اس کے بارے میں جنکاری لیا جائے کہ اس کمپلین کے بارے میں کیا ہوا سیدھا سیدھا تھانے میں سمپر کریں تھانہ میں اٹھاتا ہے تک آتا ہے کہ کون سا ہم کو نہیں پتا ہے کہاں سے بول رہے ہیں بتائیے ٹرین سے اتر کے ارپی اپٹ میں جا کے نوگچیا میں مانسنگر اسٹیشن کے میں جو ہوا اس کے بارے میں کمپلین دیا اور جب مانسنگر اسٹیشن پر اس کے بارے میں پتا کرتے ہیں تو ان کو جنکاری نہیں اس کے بارے میں تو کیسا پورٹل ہے یہ کیا یہ موبائل کھوج کے دے پائیں گے کبھی موبائل ملتا ہے کبھی ریڈ میں دھرا گیا کچھ موبائل کسی خاص ہائی کیس میں ہے ٹریک سپیشل کیا گیا اس کنڈیسن میں نہ کی ہے جیتنا موبائل روز بھولا رہا ہے اگر جتنا موبائل روز بھولا رہا ہے اور اس کا ماتر دس پرسنٹ مل جائے اور یہ لوگوں کے بھی چلا جائے کہ جو موبائل لیتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے چوری ہونا بند ہو جائے گا دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں دس پرسنٹ اگر موبائل ملنا شروع جائے سیور میں اور اس طرح سے ایک ہوا بنا دیا جائے پبلک سے میڈیا کے تروں کہ یہ جو بھی موبائل لے گا وہ پکڑا جائے گا کسی کی مجال ہے کہ موبائل لے گا کسی کا گر بھی جائے گا تو دیار سے لوگ چھوئے گا نہیں کیونکہ ہو سکتا اس میں ہم پھنچ جائیں کیا پتہ ہے یہ کوئی چوری کر کے فینک دیا ہو کوئی غلط کام کر کے اس کو فینک دیا ہو لیکن ایسا نہیں ہے اور سرکاریں بدلتی ہیں نئے سرکاریں آتی ہیں پروسطہ لگ وقت وہی کمپنیوں سے کہیں گے کہ بھائی یا بھلے ہی تو پیسہ اور بڑھا کے لے لو لیکن کوئی ایسا فیچر لاؤ جو کی شروعات میں پہلی بار جو ڈاٹا اس میں ڈال دیا جائے وہ ڈاٹا فکس ہو جائے اس کو ہارڈ ریسیٹ یا کچھ کیا جائے وہ رہے اور جیسے ہی کوئی سیم ڈالے اس کا ڈیٹیلز آگلے کے پاس چلا جائے باقی موبائل ایسا بھی پریاس ہو اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں کمپنیاں اس بات کو سمجھیں گے اور پیسہ بڑھاتے ہوئے اس فیچر کو انڈویٹ کیا جائے گا کیونکہ میرا موبائل نہیں جاتا ہے میرا موبائل یا کسی کا بھی موبائل جاتا ہے تو موبائل سے زیادہ اگر اس کو اگر اس بات باق کرتا ہے اس میں جو ڈاٹا ہے وہ چلا جاتا ہے جو کنن ریکیویل ہے موبائل تو وہ پھر خرید لے گا لیکن جو اس میں ڈاٹا ہے ویڈیو ہے فوٹو ہے اور بھی جو چیز ہیں پرسنل ہوتے ہیں وہ ریکوبر نہیں کیا جا سکتا اور یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھیں لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس سے بھی بڑھیں وڑھے ٹاپک پر ویڈیو جلد آپ کو ملنے والا ہے یہ جو سرکاری تنتر ہے اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے کہ لوگ اتنا ہجے کرپٹ کیوں برہشتہ چار اتنا کیوں بڑھتا جا رہا ہے اس پہ اگلا ویڈیو برہشتہ چار پہ اس کی تک ہو جیں گے سرکار اور سرکاری تنتر کی نمشکار